اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے انتر حضرت سمر اور آپ دیکھیں سمر ٹی ویڈیوٹیب چینل دوستو آج کی وڈیو میں بات کرنے والے سرفراز احمد اور مکی آرثر کی درمیان ہونے والی لرائی کے بارے میں دوستو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سرفراز احمد اور مکی آرثر کی درمیان کافی زیادہ لڑائی ہوئے ڈریسنگ روم میں اور کافی حد تک ان کی ایک دوسرے کے ساتھ گلم گلوچ بھی ہوا ہے جس کے بعد پی سی بی نے سخت نوٹس لیتے ہوئے سرفراز احمد اور مکی آرثر کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا ہے تو آج کی وڈیو میں ہم ڈیٹیل سے بات کرنے والے ہیں اس سے پہلے میری آس پر ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سمر ٹی ویڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں دوستو مکی آرثر اور سرفراز احمد کے درمیان اس وقت کشیدہ صورتحال پیدا ہو گئی جب وہ پاکستان ورسس اوستو فریقہ میں سرفراز احمد پور پرفارمنس دینے کے بعد زیرو پر آؤٹ ہو گئے تھے اور پہلی بال پر تقریباً دو گننے کے ان کے بعد زیرو پر وہ دو بار آؤٹ ہو چکے ہیں اور سرفراز احمد کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا جارہا تھا تمام پلئیرز اور احسان مانی نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ سرفراز احمد کو مزید کپتانی کے لیے نہیں رکھا جائے گا اور مکی آرثر کے بھی اس بات کی سزا دی جائے گی پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیر میں نے احسان مانے کا یہ کہنا تھا کہ سرفراز احمد مکی آرثر اس بات کی سزا دی جائے گی تو ڈریسنگ روم میں ہونے والے لڑائی کر جو منظر عام پر کیسے آئی اور لوگوں کے نظروں میں یہ بات کیسے آئی کہ سرفراز احمد مکی آرثر کے درمین لڑائی ہوئی اور سرفراز احمد کو گالی بھی دی ہے مکی آرثر احمد مکی اور پہلے بھی کامران اکمل اور بابر آزم کے ساتھ بتتمیزی کر چکے ہیں تو ابھی ان کو اس بات کا خمیازہ بھگنا پڑے گا پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے ان کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور سرفراز احمد کا بھی بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی کافی بتتمیزی کی ہے جس کے وجہ سے ان کو بھی کپتانی سے ہٹایا جا سکتا ہے تو امید کہتا ہوں یہ چھوٹی سی وڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کمنٹ باکس میں آپ میں ضرور بتائیے گا کہ کون سا آپ کو بات صحیح لگی اور کس کے ساتھ ہیں آپ مکی آرثر یا سرفراز کو سپورٹ کرتے ہیں یا پھر پاکستان کرکٹ بورڈ کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں اس معاملے میں کس کی آپ سپورٹ کریں گے سرفراز کو نکال دینا چاہیے یا نہیں مکی آرثر کو نکالنا چاہیے کریے یا نہیں کمنٹ باکس میں کنتی رائے سے ضرور ہوگا کیجئے گا تھانکی سو مچ اللہ حافظ